پانچ بڑے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے ایک دفعہ بھی اگر آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کو اس دعا کی برکت سے پانچ بڑے فائدے حاصل ہوں گے پہلا فائدہ آپ کبھی محتاج نہیں ہوں گے دوسرا فائدہ آپ کا مال کبھی کم نہیں ہوگا تیسرا فائدہ آپ زلیل نہیں ہوں گے چوتھا فائدہ آپ کے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا پانچوہ فائدہ آپ پر کوئی ظلم نہیں کر سکے گا یہ دعا ایک صحیح روایت سے ثابت ہے روایت ابو داود شریف کی ہے اور روایت کا نمبر ہے 1544 ابو حریر رضی اللہ عنہ سے منوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الفقر والقلت والزلت واعوذ بکا من ان ازلما او ازلما اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں محتاجی سے پناہ مانگتا ہوں میں مال کے کم ہونے سے پناہ مانگتا ہوں میں ظلیل ہونے سے پناہ مانگتا ہوں اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے تو یہ ایک بہترین دعا ہے صحیح روایت سے ثابت ہے اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے آپ اپنی دعاوں میں اس دعا کو شامل کریں مغرب کے وقت کیا صبح کے وقت جب بھی آپ کو وقت ملے اس دعا کو یاد کریں اور دعا مانگتے وقت ان کلمات کو آپ دعا میں مانگیں تو اللہ تعالی آپ کو فقر سے محتاجی سے بھی بچائیں گے مال کے کم ہونے سے بھی بچائیں گے اور ظلیل ہونے سے بھی بچائیں گے اس طریقے سے اللہ تعالی آپ کو ظلم سے بھی بچائیں گے یہ ایک بہترین دعا ہے اس کو آپ یاد کریں اور اپنی دعاوں میں شامل کریں